بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور جنوبی افریقے کے درمیان کھلا گیا جس میں پاکستان نے 33 رن سے کامیابی حاصل کی آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم میں آج ایک تبدیلی کی گئی اور محمد حارس کو ٹیم میں شامل کیا گیا فخر زمان کی جگہ فخر زمان انفیٹ ہو گئے تھے اور ان کو اب باقعدہ طور پر پاکستان کرکٹ منیجمنٹ کے طرف سے اطلاع تھے کہ وہ واپس وطن بھیجا جا رہا ہے اگر دوسری طرف بات کریں ہمیں اس آج کے میچ کے حوالے سے تو بڑا زبدس میچ رہا پاکستان اور ج جنوبی افریقے کے درمیان اور پاکستانی جو کپتان ہے بابا رازم نے ٹوس جیتا اور پہلے بیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے بڑی زبدس بیڈنگ کا مظہرہ محمد حارس اور افتخار احمد اور اس کے ساتھ ساتھ وائز کپتان شادہ پاکستان نے بڑی زبدس بیڈنگ کا مظہرہ کیا پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو پچاسی رن سکور کیے اور ایک سو چاسی رن کا ٹارگٹ ہے جو ہے جنوبی افریقہ کو اس اہم میچ میں دیا پاکستانی بولرز کی جا اگر بات کر رہے تھے اس میچ میں پھر شاہنشاہ آفریدی نے بڑی زبدس بولنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے شروع میں کہ اول میں دو وکٹے ضرور نکالنے میں کامیاب ہے جس سے پریشر جنوبی افریقہ کے بیٹرز پہ آیا ہے پھر کچھ دیروں کے بعد ہم نے دیکھا کہ بارشہ ہائل ہوئی اور اس کے بعد اس میچ کے لیے جو رول ہے اس کے مطابق جو ہے ایک سو بیالیس رن کا ٹارگٹ جنوبی افریقہ کو چیز کرنا تھا اور آخری پان پانچ آورز میں جو ہے تہترن درکات ہے جنوبی افریقہ کو ہوئے میچ جیتنے کے لیے سارے سوری طال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں سید عرفان روشن صاحب جو اسپورٹس اینیلسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں علی جیسیم جو اسپورٹس لور ہے اور ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے عرفان صاحب کے پاس آتے ہیں عرفان صاحب کیسا دیکھا آج کے میچ میں بڑا اہم میچ تھا پاکستان کا جنوبی افریقہ خلاف اور جہاں پاکستان نے جو ہے تینتیس سنگ سے کامیابی حاصل کی آج پاکستانی ٹینگ ٹینگ میرا خیال میں کل رات کو شاید بیٹھی ہو اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ لیا جس کے باعث اگر ہم دیکھیں تو کپتان بابا رازم نے آج کے میچ میں ٹاوس جیتا اور ٹاوس جیتنے کے بعد ہے بیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس اہم میچ میں اور پھر پاکستانی بیٹرز جس طرح شروع کے لمحات میں آؤ سر رہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو نوجوان بیٹر محمد حریس کو آج کے میچ میں کھلایا گیا فقر زمان کی جگہ اور ایک گیارہ باولوں پر اٹھائیس رنگ کی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ انہوں نے کیا گو کے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو افتخار احمد نے بڑی زبدت بیننگ کا مظاہرہ کیا فیفٹی ون رن سکور کے اس کے ساتھ کپتان ہے وائس کپتان شاداہ خان نے بھی جو ہے باون رنگ کی شاندار بلے بازی کیا اور پھر باولنگ میں شاداہ خان نے بڑی زبدت باولنگ کا مظاہرہ کیا کیا کہیں گے آورال آج کے میچ کے حوالے سے جی اسلام علیکم شہداد بھائی ماشاءاللہ سب سے اچھی بات تو آج لکی جو پاکستان کے لیے ثابت ہوئی وہ تو یہ ہوئی کہ ٹاؤس جیت گیا اور ٹاؤس جیت کے ذائر پر بیٹنگ کرنے کا جو فیصلہ تھا تو ان کا بہت اچھا تھا شروع میں آج تھوڑی سی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید آج ہمارے اپنرز سکور کرتے ہیں جو کہ ابھی تک کہ ہمارے اس ورلڈ کپ میں سکور کرتے نہیں دکھائی دیئے تھے لیکن خیر ایک آج اچھا پکتہ ان کے لیے محمد حارس جن کو انہوں نے شکر ہے ون ڈاؤن پر چاند دے دیا کیونکہ مجھے اندار تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا یار ہو سکتا ہے دوبارہ وہ افتخار احمد یا شان مسود کو بھیجیں گے لیکن ایک اچھا ڈیسیجن تھا ہے اٹلیس ان کو اوپر کھلانے کا کیونکہ دیر بات ہے محمد حارس نے اپنا جو پورا کریئر ہے ایس این اوپننگ بیٹسمنٹ کھیل ہے اور آج جو میں نے ایک چیز فیل کی وہ یہ کی کہ دیکھیں ایک اچھے پلیئر کی تبدیلی سے آپ کے ٹیم میں ایک جو بڑا فائدہ وہ یہ ہوگا ہے کہ آپ کو سرکل میں جو ہمیشہ ہماری سرکل میں سکسز نہیں لگتے تھے آج سرکل میں آپ کو سکسز دیکھنے کو ملیں آج لگ رہا تھا کہ باقی میں کوئی ٹی ٹوئنٹی میچ ہو رہا ہے لیکن عرفان صاحب ایسا نہیں لگتا کہ کل پاکستانی ٹیم کی ٹینک ٹائنگ ہے کل بیٹھی ہو اور سٹرائک ریٹ پر ہر کوئی بات کر رہا تھا یہ میٹنگ میں یہ بات ہے فیصلہ کیا گیا ہو کہ محمد حارس کو کھلائے جائے اور اسے مکمل اعتماد دیا جائے جا کر سرکل میں کھل کر کھیلو اور وہی کچھ آج حارس نے کیا ہے گیارہ والا پہ 28 رن کیے تین چھکوں کی شاندار بلے بازی کرتے بھی دکھائی دیا اس کے ساتھ ایک بانڈری بھی لگائی تو اسٹینڈ جو 185 رن کا تھا سمجھتے ہیں کہ حارس نے وہ اسٹینڈ فرام کیا سٹرائک ریٹ دے کر بلکل دیکھیں جیسے آپ میٹنگ کا کہہ رہے ہیں تو میٹنگ میں جو بھی چیزیں ان کی آپس میں دسکشن ہوئی ہوگی تو یہ دوسرے پلیئر پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کیپٹن ہے جو ان سب کو آگے اپنا میسج دیتا ہے تو کیپٹن کو چاہیے میں خیال تھے وہ خود اپنا سٹرائک ریٹ بہت زیادہ بیٹر کر لے ریزوان کے اوپر بات اس ویسے نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں ایشیا کپ میں اس نے بہت اچھی کارکردی کی تھی اور ریزوان تو ماشاءاللہ کنسسٹنٹ ہے ابھی وقتی ہو گیا کہ ان پچس کے اوپر وہ فلاپ ہو گئے لیکن کم بیک بہت اچھا کرتے ہیں ایون بابا رازم بھی بہت اچھا کم بیک کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے کہ ان کو ابھی فی الحال جو نا ایک شاداپ کو ایسا کیپٹن ٹرائے کرنا جائے کیونکہ آج کا میچ اگر ہمیں کسی نے جتوائے ہیں تو شاداپ کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ کیپٹن کے حوالے سے ارفان صاحب مزید آپ سے بھی بات کریں جیسے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے میں دومنسٹر کرکٹ بھی کھیلتے ہو اور خاص کر تم لیاری سے تعلق رکھتے ہو تو لیاری میں کرکٹ تو اتنی پروان نہیں چڑھتی ہیں وہاں پہ تو فٹبال باکسنگ سائیکلنگ وہاں پر سے وہاں ان سب کھیل کے کھلاری نکل کر سامنے آتے ہیں آپ کو کس طرح شوق پیدا ہوا کرکٹ کا مجھے تو شروع سے اسکول سے یہ وہاں شوق پیدا ہوا تھا وہاں پہ اکثر جو نا اسکول میں کرکٹ ہی کھیلتے تھے ہمارے جو سٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ کے اور اس کے علاوہ جو میرے بائی تھے وہ بھی کرکٹر تھے تو مجھے شوق وہاں سے پیدا ہوا اپنے بائی کو دیکھ کے کہ وہ کھیلتے تھے تو اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لیاری کے اندر کرکٹ بہت سی انہوں نے جو اینا بلکل بٹا دیا لیاری کے اندر بھی بڑے چھے چھے نوجوان ہیں ہمارے جو آگے مستقبل میں ہمارے پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ سہولیاک وہاں پہ موجود نہیں ہیں وہاں پہ وہ پی سی بی کی نظر نہیں ہے وہاں دیکھیں وہاں پہ سب سے ہمارے سپورٹس میں نکلیں بڑے بڑے سپورٹس میں نکلیں فوٹبولر نکلیں کرکٹر نکلیں ہو پاکی کے نکلیں جو باکسر بھی نکلیں آہ 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 جو نا کے جو ہاں پہ سپورٹس میں نکلیں ریسر راپ کا لیاری سے نکلا ہے شیئر خان جس نے ابھی بڑے زبادت سے کار کر دے گی دکھائی جی بلکل مگر کرکٹ کو پرموٹ نہیں کیا گیا ہم چاہتے ہیں کم سے کم ایک لیاری کے اندر ایک جو نا ایک اکیڈمی جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا بنائے اس لیول تک کے آگے جا کے ہمارے پلیئر جو ہے نا جیسے میں لیاری میں تو بہت فوٹبول کے گراؤنڈز بھی آپ کو ملتے نظر آتے ہیں لیکن کرکٹ کا کوئی ایسا گراؤنڈ ہے وہاں پر جہاں پر جو کرکٹرز جو شاک رکھتے ہیں وہ گراؤنڈ پر جا کے جی بلکل نہیں ہے بلکل کرکٹ کا گراؤنڈ ہے نہیں ہم تو باہر جا کے کھیلتے ہیں جو دوسری جگہ پر جا کے کھیلتے ہیں ہم جو ملٹائی نیشن زیادہ کھیلتے ہیں جو ایرفان بھائی کی بھی ایک ٹیم ہے اس ٹیم میں بھی جا کے کھیلتے ہیں ہمیں جو نا پرموٹ کرتے ہیں ہمیں جو نا معاہضہ بھی دیتے ہیں کھیلنے کا ورنہ تو کوئی ایسا ہے نہیں جو ہم اس بلکل سہولتوں کو آگے لے کے چلے ایرفان صاحب ہے بات ہو رہی تھی کپتانی کے حوالے سے تو اس ٹورنیمنٹس کے اندر بہت سی چیزیں بابا رازم کے حوالے سے کھل کر سامنے آئی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایشیا کپس کے فائنل سے اگر اٹھا لیں اور اب تک کی کارکردگی گو کہ آج کے میچ میں جو ہے تھوڑی سی کپتانی بہتر ہوتی میں نظر بول آرز کا استعمال تھوڑا سا اچھا کیا کیونکہ آج کا میچ بڑا امپورنٹس تھا پاکستان کے لیے مستقبل میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاداپ خان کو گروم کیا جارہا ہے اس وقت ٹی ٹوئنٹی کے وائس کپتان ہے بہت سے سوالات بابا رازم کے لیے بھی اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس ورلک کپ کے بعد شاید بابا رازم ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ کے کپتان نہ رہے ہیں شاداپ خان کپتانی کرتے نظر آئے ٹی ٹوئنٹی کا اور ونڈے اور ٹیسٹ کپتانی بابا رازم کے سپرت کر دی جائے سر یہ تو پی سی بی کو فیصلہ لینا ہوگا بڑا اہم فیصلہ ہوگا لیکن اب ٹائم آ گیا کہ پی سی بی کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے بڑا غور کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں بابا رازم میں نے کہا تھا بہت ماشاءاللہ ہمارے ملک کا ایک سٹار ہے مطلب اس کا کوئی کمپیریجن نہیں ہے لیکن ونڈے کرکٹ میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں اس سے بیٹر میں کسی اور کو نہیں دیکھتا لیکن ٹی ٹوئنٹی میں دیکھیں اگر اس نے کھیلنا ہے تو اپنا رول ایتن میڈل آرڈر بیٹسمن ادا کرے کہ شروع میں اگر آپ کی وکٹس گر جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے اچھا اسٹرائک ریٹ جاتے محمد حریس کا ہے ہمارے پاس رزوان ہے محمد نواز ہے اب دیکھیں نا کیا وقت آگیا ہے کہ ہمارے جو آل راؤنڈر باولنگ آل راؤنڈر ان کو جا کر بیٹنگ کا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کردار اپنا ادا کر رہے ہیں باہو بھی ادا کر رہے ہیں اور تو اس ویسے دیکھیں نا اب یہ پی سی بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ اسپیشلسٹ آپ کے پاس بہت اچھے نکل سکتے ہیں محمد حریس آج ایک بہت اچھا پک تھا یہ تو اچھا ہے پخر زمان آج کے میچ میں آویلیبل نہیں تھے تو ایک آئی اوپی چانس ملا ہے لیکن عرفان ہے آج کے میچ میں جب بابر آزم نے جیتا بیڈنگ کو ترجی دی تو ہمارے پھر اپنرز بھی فلاپ ہوئے اس کے بعد حریس نے ایک تھوڑی سے اچھی ایننگ کھیلی لیکن فورٹی ٹھری پہ ہمارے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے لگتا تھا کہ اس وقت پاکستانی ٹیم 185 رن سکور کر دے گی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں محمد نواز کی پھر شاداب خان کی جس طرح انہوں نے بیڈنگ کی محمد نواز نے افتقار کے ساتھ مل کر پھر شاداب نے آ کر نف سنچری سکور کی بڑی زبادہ 52 رن کے ایننگ کے لیے تو دے بھائی دے ہم دیکھتے ہیں کہ شاداب کی بیڈنگ بھی بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہے دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو تو یہاں کے پچھے میکس میں آپ کو اپنی پردیکشن بتایی تھی میں نے کہا پاکستان بہت اچھا پر فرم کرتا ہے ساؤ آفریقہ کے اگیز کیونکہ ابھی تک کہ ٹی ٹوینٹی ورلکپ کے اندر پاکستان انبیٹن رہا ہے ساؤ آفریقہ کے اگیز ہمیشہ چار آج چوتہ مہچ تا ورلکپ کے اور پاکستان ساؤ آفریقہ سے جیتا ہے اور سارے مہچز آلماست ون سائٹ کر کے جیتا ہے تو بہت اچھے اچھی چیزیں ہیں اور ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے آج ایک ٹیم کے اندر ڈیفرنٹ باڈی لینگویج جیتنے والی نظر آئی اور میرا بلیف تھا دیکھیں جب فورٹی تری پہ چار آؤٹ ہو گئے تھے پھر مجھے بلیف تھا کہ شاداب اور یہ کر سکتے ہیں نا اور افتخار اور شاداب کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک بہت دار دسپوائنٹ ہوں شان مسعود کی طرف سے یا تو پھر وہ کھلاڑی ہیں خالی جو ہے انگلینڈ کے اور ایشین وکٹس کے لیکن ایفان صاحب اس پہ تو آپ خود ہی اس کو کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ ایک وقت میں کہتے تھے کہ شاد مزود ٹیم میں ہونا چاہیے تھا لیکن اب جب وہ کار کرتے کی نہیں دکھا رہا ٹیم کے اندر موجود ہو کر اچھا کھیلتا تھا تو ہم بولتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہا تھا یہ ابھی ساری بات ہو گئی اس بار پاکستان کر کے ٹیم کا سٹریک ریٹ بہت زیادہ سامنے رکھا جا رہا ہے نا پلیئرز کا تو آپ کے پاس جب شرجیل خان جیسے بیٹس میں نے کیونکہ دیکھیں ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس میں وہ پورا نہیں ہوتا رہے تو اب آپ کو پھر دوبارہ سے کسی اور اچھے کو چانس دینا چاہیے آپ کے پاس ایک سے ایک اچھا لڑکا ہے جیسے ابھی انڈر شرجیل خان سینئر اور شویب ملک ہے میڈل آرڈر میں آپ کے ایک سپیشٹس تو یہ ٹیم ہماری بری نہیں ہے صرف سیلیکشن جو ہے نا اتنی اچھی میریٹ کے اوپر کی نہیں جاتی اس کی ویسے ہمارے میریٹ پر نہیں کی جاتی عرفان صاحب ہے جیسے سوالات کرلوں ہوں جیسے میں بات ہو رہی تھی سیلیکشن کے حوالے سے کرکٹ آپ کھیلتے ہو دیکھتے ہو ساری چیزیں نظر میں ہوتی ہے سمجھتے ہو یہ جو ٹیم بنائی گئی تھی ہماری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوٹ کی اس ٹیم کی اندر زیادہ تر پلیئر ایسے نظر نہیں آ رہے تمہیں کہ یہ ونڈے کے پلیئرز ہوں ٹی ٹوئنٹی کی کرکٹ کے لیے اگر موضوع کیا جاتا آہ یہ شویب ملک کا اور اس کے ساتھ شرجیل خان آزم خان ان جیسے پلیئرز کا ہونا ضروری تھا بہت ضروری ہے جو ہمارے اوپنرز ہیں کم سے کم جنال سلوگنگ کھیلیں تیز کھیل لے لیکن ہم نے جب یہ ورلڈ کپ میں نے پورا جو دیکھا جیسے بابا رازم رزوان ہیں یہ بلکل جو فلوپ جا رہے ہیں کم سے کم ان کو جو چینجنگ کرنا چاہیے ضرور یہ اس کو اوپنر میں شرجیل خان کو ضرور لانا چاہیے کیونکہ وہ تیز بھی کھیلتے ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی فٹنس سے ہی نہیں ہے تو کم سے اتنے سارے اتنے کوچ رکھے فٹنس ٹرینر رکھے ہیں فیلڈنگ کوچ رکھے ہے کس لیے رکھے ہیں اسی بھی نے کم سے ان سے ان سے کام لے نا تو صرف کم سے اس کو جو انا ٹریننگ کروائے سے فٹنس کی ٹریننگ کروائے جو فیلڈنگ کی ڈریلز سے وہ کروائے سے اچھا جسے میں ایک چیز ہے جس طرح آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں بابا رازم کی بات کریں آہ محمد رزوان کی بات کریں ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو انہی دونوں پلیئرز نے جو پاکستان کو آہ بہت سے متدد میچز بھی جتوائے اب کیونکہ اب میڈل آرڈر پرفارم کرتا دکھائی دے رہا وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو افتخار احمد پرفارم کرتے ضرور دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف ہے ہمارے بالنگ آرل آرڈر شادہ و نواز بیڈنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ تو اگر دیکھیں تو اس کے اندر ہے جو ہے آرل آرڈر کا کوئی کردار تو نظر آ رہا ہے لیکن دوسری طرف جو ہمارا میڈل آرڈر ہے وہ بالکل فلاب ہے میڈل آرڈر سے پہلے ہمارے جو اپنرز ہیں نا ان کو تیز کلنا چاہیے جب یہ تیز کلیں گے چھے ورز کی گیم آپ کو بتایا ٹی ٹوینٹی میں چھے ورز کا گیم اہمیت رکھتا ہے اس میں اگر آپ نے اچھیف کر لیا جو آپ نے جو نا جیسے کے ساٹھ ٹرن پینسٹرن ستہ رن کر لیا تو یہ میڈل آرڈر بیٹسمن جو نا کم سے کم یہ ان کے لیے اسی رائے گا اور جتنا جتنے گر یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پر پاور پلے کے عورز ہوتے ہیں ہمارے دونے بیٹس اگر اوپر کے نمبروں سے اچھا تیز کر لیں تو شاید ہم پاکستان کے جو میڈل آرڈر ہیں اور جس طرح اب بولنگ آرڈر ہمارے جس طرح اچھی پرفارم کرتے دکھائی دے رہے تو پاکستان ون ایٹی فائٹ کیا دو سو پلس سکور بھی کر سکتا ہے اگر ہمارے دونے بیٹس تیز سٹرائک پلیٹ سے رن کرتے شروع کے پاور پلے میں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میرے خواہد سے بابر آزم ایسے ریلائیبل نہیں ہے کہ ان کو آپ رکھے ہیں تو ان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ تیز آپ کو رن کر کے دیں تو حارس جیسے آپ کو جو ہے نا للکا جو نکل کے سامنے آیا ہے اس کو آپ تھوڑا تک گروم کریں اوپننگ کے لیے بہت اچھا پلیر ہے جو اس سے غلطی ہوئے آج جس طرح ہی آؤٹ ہوا ہے دیکھیں آؤٹ ہوا ہے لیکن اس نے اپنا کردار ادا کر دیا اس نے جو ایک ٹارگٹ تھا کسی نے چیف کیا نہیں کیا اس نے کیا گیارہ بولوں پر اٹھائیس رن بنا کر وہ آؤٹ ہوا اس کا سوریا کمار یادف سے بیٹر سٹرائک ریٹ تھا تو اس طرح کا ایک لڑکا نہیں ہمارے پر حارس ہمارے پر ڈومیسٹک کرکٹ میں اور فرس کلاس میں اور جتنے بھی ہمارے پی ایس ایل میں اس لیول کے بہت سارے لڑکے ہیں ساری بات ہی شہدادہ بھئی ان کو چانس نہیں ملتا چانس کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو بڑا زبدست نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کے اندر سائیم ایوب نے بڑا زبدست اپنے بیڈنگ سے سب کو متاثر کیا کیا کہیں گے سائیم ایوب کے حوالے سے کیونکہ ابھی ماہرین جو ہیں اور جو سیلیکٹرز نے باز ہے اور باز کرکٹرز وہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہی کہ ہمیں سائید انور کا نیم البدل نظر آ رہے سائیم ایوب کی صورت میں بلکل کیونکہ دیکھیں سائیم ایوب جس طرح کے بیٹسمن ہے تو وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلنا جانتے ہیں وہ ونڈے بھی کھیلنا جانتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی میں سکسز کی طرح لگانے سرکل کے اندر انہیں وہ سب چیزیں آتی ہیں بہت کم ایج کے اندر بہت زیادہ گروم کر لیا ہے تو پی سی بی کی مطلب آپ سامجھ لیں پی ایسل سی یہ تھوڑا سے نکل کے آئے سامنے ایک بہت اچھا پک ہو سکتا ہے اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں ٹیم کے اندر کیونکہ وہ فرس کلاس کا بھی ان کے بعد ایکسپیرینس ہے تو سائیم ایوب ہیں پلس آپ کے بعد جاتے محمد حریس ہیں اس طرح ایک دو اچھے چینجز کریں وقتی سینئر بیٹسمنٹ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ٹیم کے اندر موجود بلکر سینئر بیٹسمنٹ کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے عرفان صاحب اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقتی سے پہلے بات ہو رہی تھی نوجوان کرکٹر کے حوالے سے تو مزید بات کرتے ہیں عرفان صاحب سے عرفان صاحب آپ نے محمد حریس کی بات کی سائیم ایوب کی بات کی اگر ہم دیکھیں تو یہ جونئر لیگ جو ہماری پاکستان کرکٹر بورڈ نے منعقیت کی کیسا دیکھتے ہیں جونئر لیگ سے مزید اور پلیئرز نکل کر آئے ہیں جس طرح ان کو پرموٹ کیا جائے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ورلڈ کیپ کے بعد ہے شاید دو سے تین کراڑیوں کی چھٹی ہوتی بھی نظر آرہی ہے اس ٹیم کے اندر سے جی چھٹی تو دیکھیں بلکل ضرور ہوگی ان کی اور رمیز راجہ کے ویسے جو بات ہے یہ اچھا اقدام تھا کہ جو جونئر لیگ انہوں نے کرائی لیکن بس ان کو یہ تھوڑا سا ان کا فرض بنتا ہے جو اچھا پرفارم کرے میریٹ کے اوپر تو آپ اس کو چانچ بھی دیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی چینجز لے کے آئیں گے ایک ایک کر کے کریں گے کیونکہ دیکھیں ان کی اپنا آنا کا بھی مسئلہ ہے تو جو ہے بابر 11 ورسس سرفراز 11 اگر آپ کمپیر کر لیں میں خواہد سے ان دونوں ٹیموں کا آپ جو ہے نا ایک میچ کرا دے پی سی بھی آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ تین میچوں کی سیریز میں کہ یار کون سے پلیئرز جو ہے ایسے ہیں جنہیں ہمیں چانچ دینا چاہیے اور وہ آپ پھر پبلک کے سامنے رکھیں سب کو پتا ہو کہ یار یہ اچھے پرفارمرز ہیں اور ہم نے ان کو چانت نہیں دیا یہ میرے ذہن میں ایک چیز ہے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں پی سی بی کو اگر یہ چیز کرے تو بلکل ہے جیسے میں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آل لانڈر ہو اس وقت پاکستانی ٹیم میں آل لانڈر کی بھرمال نظر آ رہی ہے جس طرح اگر بات بھی کریں پلیئرز کے حوالے سے تو پلیئرز جو آل لانڈر ہیں بڑا اچھی کارکردنگی بھی دکھا رہے ہیں لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فہیم اشرف کے ساتھ ذاتی ہوتی نظر آئی انوا ریلی کی جیسے پلیئرز کے ساتھ ذاتی ہوتی نظر آئی حالانکہ بہترین آل لانڈر کے طور پر وہ نمیدار ہوئے تھے اور بہترین آل لانڈر کے طور پر وہ نمیدار ہوئے تھے اور بہتر میسیج میں پاکستان کو فتوحات بھی دلائی تھی سمجھتے ہیں کہ ان جیسے پلیئرز اس وقت ٹیم کی ضرورت ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر جی بالکل ضرورت ہے کیونکہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو آل لانڈر ہیں ہم پرفارم نہیں کر با رہے ہیں جتنی ہونی چاہیے ان سے توقع ہونی چاہیے کہ ان کو لایا گیا ٹیم کے اندر کچھ در شاہ کو پورے ورلڈ کپ میں انہوں لیا لیکن اس ورلڈ کپ میں ان کو کلایا نہیں اس کو تو لینا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ فلوپ جا رہا تھا ہے شے کپ سے فلوپ جا رہا تھا اور ان کو ایک تبدیلی لانی چاہیے جس کے فہیم اشرف کو اس کو چانس دینا چاہیے دوبارہ کمبے کرانا چاہیے ان کو باقی بہتر آپ کو رفان صاحب ہے جس طرح آل لانڈرز کی بات ہو رہے تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فہیم اشرف انور علی اور دیگر جو کاشی بھٹی کے ساتھ ذاتی ہوتی میں نظر آئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ ذاتیوں کا سلسلہ کا مسکم پاکستان کرکٹ بورٹ کو نہیں چاہیے منیجمنٹ کو نہیں چاہیے جو پلیئر ڈیزرف کرتے ہیں انہیں ضرور ٹیم میں شامل ہونا چاہیے سر دیکھیں زیادتی کی جو بات آپ نے کی ہے زیادتی تو شروع سے ہر کتھی کے ساتھ چاہے آپ پرانا دور دیکھ لیں اس کے بعد کا دیکھ لیں یا آج کا دور دیکھ لیں پی سی بی میں ہمیشہ جو ہے زیادتی ہم بڑے پلیئرز کے ساتھ کی ہیں اور دوسرا یہ کہ جاتے کہ فہی مشرف کی دیکھیں فہی مشرف بہت اچھا پلیئر ہے جب سرفراد کیپٹن ہوتا تھا تو فہی مشرف اید اپنا کردار ادا کرتا تھا لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج اگر فہی مشرف نہیں بھی ایک ٹیم کے اندھر نو پرابلم کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اس ٹائم بارنگ کا اچھا کردار ہے آپ کے پاس ایک سے ایک میں خواہدہ ان سے بیٹر کمبینیشن باولرز کا آپ کے پاس آج موجود ہے جو آج سے تین تار سال پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اب جو ہے کہ ان کو جو ہمارے جو شروع میں پرابلم ہے وہ اپنی کا وقتی پرابلم سامنے آئے کیونکہ پہلے نہیں تھا کیونکہ ریزوان کم سے کم وہ پرفارم کر رہا تھا ابھی نہیں ہوا دوبارہ ریزوان پرفارم کرے گا ریزوان کے اوپر میں خواہدہ ہم بات نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے بابر آزم کا اگر نمبر ٹھیک ہو جائے نا یا بیٹ جائیں اور اگر پھر بھی انہیں لگتا ہے انہیں کھیلنا بہت ضروری ہے تو یہ ٹو ڈاؤن آجائیں اچھے پلیئرز آٹومیٹکی اوپر جائیں گے جس طرح بابر کی آپ بات کر رہے ہیں جو کردار شویم ملک ادا کرتے تھے میڈل آرڈر پر اگر بابر آزم تھری ڈاؤن بیرنگ کرنے آئے تو شاید لگتا ہے کہ بیٹنگ آرڈر سیٹ ہو جائے گی پاکستانی ٹیم کی اور نوجوان جس طرح ہمارے پلیئرز اور بالنگ آرڈرز لوگ کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ بینیفٹ ضرور ہو جائے گا ایک ریگولر اپنر جو ہے پاکستانی ٹیم میں شامی لوگ سکتا ہے بلکل بلکل دیکھیں کیونکہ بابر آزم کو جو ہے نا آئی سیٹ سیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ان کا جو نیچر آف گیم ہے وہ بہت اگریسیو نہیں ہے وہ تھوڑا سلو سٹارٹ لیتے ہیں اور سلو سٹارٹ آپ کو پھر اسپن پہ مل سکتا ہے جب آپ کی سپنرز آئے ہیں اس تاہم ٹو ڈاؤن زیادہ تر بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ ٹو ڈاؤن کھیلیں اپنا کریئر بھی بچا لیں گے اور وہ آہستہ اپنا سٹرائک ریٹ کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر جب دو چار بولیں ان کے بلے سے لگ جاتی ہیں تو کتنی بھی مشکل پچھو وہاں پہ پرفارمنس اچھی دے دے بالکل پرفارمنس کی اگر بات کریں بابا رازم نے اس وقت ورلڈ کلاس پہ پلیئرز ہیں بابا رازم اس پہ نو ڈاؤڈ بہت سے میچے پاکستان کو اس نے جیتا ہے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو بابا رازم سے پاکستان میں اس جیسا بیٹس نہیں ہے کیا کہیں گے جیسے بابا رازم کو بہت ہی اچھے ہیں لیکن مطلب ان کو استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہیں یا تو کو دھو رہے ہیں یا تو اس کو کروایا جا رہا ہے اس کو کم سے کم جو نا کپتانی شوڑنا چاہیے ٹی ٹوئنٹی میں اور اس کو اپنا نہیں آنا چاہیے میڈر آنا اوڈر آنا چاہیے تاکہ یہ اپنی جو نا رنز کر سکے کیونکہ یہ کھیلتے ہیں نیچے نیچے اس کو بعد میں بھی آئیں گے تو اس کا فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ پتہ نہیں کس سوچ پہ آکے شروع میں سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں لیتے اپنی جو نا اوپننگ سٹینڈ لیتے ہیں بلکل اسی پہ مزید بھی بات کر رہیں گے اوپننگ کے حوالے سے ارفان لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سے بات کریں پاکستانی بالنگ کے حوالے سے شاہن شاہ آفریدی نے آج جو ہے اپنی ٹی ٹوئنٹی کیریئر کے اندر پچاس وکٹیں مکمل کرنی کیا کہیں گے شاہن شاہ آفریدی کے حوالے سے پہلے آج سب سے پوزیٹیف بات چوتھی وہ یہ تھی کہ شاہن آفریدی جیسے پیچھے دو تین میچے میں بہت اچھی بالنگ کرتے دکھائی نہیں دیے تو آج بہت زیادہ ایکنومیکل بھی تھے اور بہت لیمبے ٹائم کے بعد انہوں نے ایسا ہوا ہے کہ پہلے اور میں کمبیک کے بعد پہلے اور میں دوبارہ انہوں نے وکٹ لیے جس کی وجہ سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں اور آج انفورچنیٹلی ہاریس رو نے شروع میں تھوڑے رنز زیادہ دے دیئے تھے اس طرح بابر آدم کو میں خاصے چاہیے تھا کہ محمد نواب جب آپ کے بعد تھے سپینر یا شادہ آپ تو جب کوئی ایسا بولر ہو جو آپ کو بیس رنز کنسیٹ کر دے تو اس طرح آپ کو ایک سپینر بلکہ اس پر مزید بھی بات کریں گے رفان صاحب اس وقت ہمیں جوائنٹ کر لیا ہے ساب کا ٹیسٹ کرکٹر فیصل اتھر نے ان سے بات کرتے ہیں فیصل صاحب ویونس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ آج کا میچ پاکستان نے تیتیس رنز سے کامیابی حاصل کر لی بڑے میچز میں بڑی کامیابی شاید پاکستان کا مقدر بنتی دکھائی دے رہی ہے کیسا دیکھا آج کے میچ کو آپ نے پہلے تو بہت شکریہ لیکن یہ کہ میچ میں نے دیکھا تو ابھیل ہی تھا لیکن یہ خبر ملتی رہی ہم انپیکٹ رہے کہ پاکستان میچ مجھے پاکستان کی پاس چانس کم سے تو ہم کوئی شاید ایسا ہو جائے تو ہمیں رسہ ایسا مل جائے کہ ہم آلی کی در بڑھ گئے اور کمال کسن کی اس طرح پاکستان کی ٹیم میں پرپورم کیا ہے ہم لوگ بہت خوش ہے اس بات سے لکھنے کے یہ بات سہی ہے کہ ہم دیر سے جاگتے ہیں جس طرح 92 ورلڈ کب میں جاگے اسی طرح اب ہم جاگے ہیں اور ساوڈ افریق فیصل بھائی ہم جاگتے تو دیر سے لیکن قدرت کا بھی عمل دخل بہت ہوتا ہے بارشیں اگر ہوتی رہی تو شاید پاکستان سامی فائنل گے لے چانس ہیں چانس اب بن جائیں چونکہ یہ تورنمنٹ بڑا عقیق و غریب قسم کا آرہا ہے جس میں ٹیم میں بھی پرپورم کر رہی ہیں اور قدرت ہی اس میں انبالد ہے بہت بارش کی صورت میں سو کافی ہپننگ رہو سکتی ہیں سو ہپنگ کی بجے سے سب کا انٹرس لیول بہت آئی ہے اچھا فیصل بھائی آج بڑی زبادہ سے بیڈنگ کا مظاہرہ کیا پہلے شاداب نے اس کے بولنگ میں بھی اچھی امدہ کارگردگی کا مظاہرہ کیا شاداب کے حوالے سے کیا گئیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹی ٹوئنٹی کے وائس کپتان کے طور پر وہ ٹیم میں ہیں تو مستقبل میں جس طرح بڑی تنقید ہو رہی ہے بابر آزم کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کپتانی کے حوالے سے تو مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ شاداب خاند پاکستانی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے پہلے تو میں پاکستان ٹیم کی پرپومنس کی بات کروں یہ میں باپ آپ ہی اس کو معنی لی پاکستان ٹیم کی پرپومنس ایسی ہے جیسے چائنا کی پروڈکٹ چنے تو چاند پر نناچے دے تو شام کر دیکھیں آپ دے سے سلجاو اور پری ٹیم کو پکڑ لیا یہ بھی یہ کمال ہے اور نہیں کرتے تو ہم ہم کی ٹیموں سے بھی ٹھیک آجاتے باڑی رہی کپتانی کی بات تو مدرد ہماری پرپومنس میں انسیسے ہی نہیں ہیں اپ اور ڈاون بہتے ہو فلیکششن بہتے ہیں رہی پاکستان کی بھاوری آزم نوڈاوٹ پلیر تو وہ بہت بہت ہے ہمارے پاکستان کا بہت بہت پڑا ایسے تھے اور کوئرے کمال سے بیٹسنان اور ایسے بیٹسنان بہت لیٹس میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کپتانی کی قولٹی جب میں کم ہے شادا آپ بھی اے ایسے امیدوار برسکتے ہیں کپتانی کا اتماع جیسے لیتے ہیں اور انہوں نے پی ایس ایل میں کی کپتانی کیے اس کے ساتھا شاد مسعود بھی اچھا آکشن ہے کپتانی کیلئے تو کپتانی کی آپ نے مثال شاد مسعود کی بھی دے دی لگتا مجھے نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے ان کی سیلیکشن نیکس ٹائم ہوتی بھی نظر آئی جس طرح کی ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر ماہیرین بھی اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ونڈے ٹیم میں شامل اور ٹیس ٹیم میں شامل کر لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن آج محمد حارس ٹیم کا حصہ بنے تھے اور بڑی زبداد بنیاد انہوں نے رکھی گیارہ بولوں پر ٹائیس رنڈ تین چھکے اور ایک چوکہ انہوں نے لگایا کیا کہیں گے محمد حارس کے حوالے سے آج کھی دیکھیں جہاں پہ یہ نیچ تھا وہاں پہ بیٹنگ ڈکیٹل نگر آئی تو یہاں جب موتا میرا تو آپ نے اپنے ٹیلنٹ ہی دکھایا ہے ہار اس پرومیسنگ تو نگر آتے ہیں لیکن جو پیش جس نمبر کا ہے اگر اس تجا سے ریوکلائز ہوگا تو وہاں وہ کمپٹیبل کی ہوگا اور اس کے پرپومنس کے چانسز بھی بڑیں گے بلکل ہے فیصل بھائی ہم بھی اپنے پرگرام میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بابا رازم ٹو ڈاؤن ٹری ڈاؤن اگر بیٹنگ کریں گے تو شاید پاکستان کیلئے فعادہ ہوتا دکھائی دے کیونکہ وہ رول جو شویب ملک کا ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے ارفان صاحب آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں فیصل اثر صاحب اسلام علیکم فیصل بھائی اسلام علیکم اچھا فیصل بھائی یہ مجھے تھوڑا آپ بتائی گا کہ آپ دائر بات ہیں مشال انٹرنیشنل کرکٹر ہیں تو آپ نے ایسی کیا چیز نوٹ کی آپ کیا سمجھتے کہ ورل کپ کے بعد کون سے ایسے دو تین یا چار پلیئر تھے جن کو تھوڑا ریسٹ لینا چاہیے اور پی سی بھی کو انہیں ریپلیس کر کے کوئی بیٹر پلیئر کو چانس دینا چاہیے سمپل سی بات ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل پیش تو پرفارمنگ سی جوٹی ہے مطالبین اس سی جو میں مانتا ہے کہ وہاں تو آپ نے پرفارمنگ کرنا جاتا ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کون تا پلیئر تو اس سیج میں تھا اور وہ اب وہ کرنٹی کی ایسپوریشن پہ ہے اور آنے والی چیز کیا ہے جس پر دیماند کیا ہو رہی ہے اور اس میں چیز کیا ہے جو پیش روز ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے تو اپن ڈاون ہوگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بیٹی پیش کریں بابر آزم سکتی ہے اور ہمیں اچھی بھی ضرورت ہے باچی کچھ پیش ہیں کہ انہوں نے پرپارمنگ نہیں کیا ان کو تھوڑے ہیں ان کے جائیں ان کے جائیں اس کا تھوڑا مزید وقت کریں اور ان کو اعلانس کریں تو فکولیٹی کو میں ہے تو پاس پرپارمنگ سکتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کپٹنشی سے اگر خالی ٹی ٹوئنٹی میں یہ اپنا مطلب گفت کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹو ڈاؤن میں بہت اچھا پرپارمنگ کر سکتے ہیں اور اگر کپٹن رہ کر شاید ٹو ڈاؤن میں بھی اتنا اچھا پرپارمنگ نہ کر سکیں میرے تو شروع سے ماننا یہ تھا کہ اس پلئر بہت اچھا ایسا لگتا ہے آپ کو ملا ہے کہ پرپارمنگ کر رہا ہے ایسا لگتا ہے یہ بہت ایسا لگتا ہے تو کپٹانی کی ذمہ داری ڈال کر آپ وہی پر بوش ڈال دیتے ہیں اور کپٹانی کرنا آسان نہیں ہوگی بہت ساری چیزوں کو لکھے چلنا بڑتا ہے اگر ان کو 3x کیا چیزتا ہے اور اس نے اس لفترح کے باتم گھر کرسکتے ہیں وہ جہاں بیتر ہوتا کپٹانی یہ نہیں ہے لیکن جب پریش پڑتا ہے اور جب آپ کی پیش آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو پروبلم آتی ہے وہں کور کر سکتے ہیں کیوں کہ ان کی بیتس بہت سچونگ ہے لیکن کپٹانی نے اگر ہم دفرنٹ پر ملکت میں اچھا بلکل فیصل صاحب آپ بھی کوچنگ کرتے ہیں اس وقت تو کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کی اندر جو جونیئر لیگ ہوئی تھی اس میں نوجوان کرکٹر ضرور نکل کر سامنا ہے کیا اب ان کو جس طرح اب یہ انڈر نائنٹین بنگلہ دیش کی ٹیم آئی بھی ہے ان کے خلاف جو چانس دیا گیا ہے اور اس سے جو اچھے پلیئرز نکلیں گے انہیں لہور ہائی پرفرمس سینٹر پر انہیں ضرور گروم کرنا چاہیے جو پلیئرز ملنے ہیں ہائی پرفرمس سینٹر بنے ہی سی لیے ہیں کہ جو ہمارے ایڈنٹی سائی پلیئرز ہو جائے ہیں ان کو فردہ پیالت کریں ان کی اس کو ایمالیت احناس کریں اور اس قابل کریں کہ وہ پاکستان کے لیتنگ کریچے سے سیلیور کریں نہیں یہ پہ پوٹینشل تو بہت آتا ہے اور ٹیلنٹی کون تو یہ ہمیشہ سے ہے صرف ہمیں رستوں کو ہم باہر کرنے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان گروہ کرے اور ہمارے ہر کارنر سے ہماری پرفرمس دیکھنی ہو اچھا فیصل اترزہ بے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بالنگ اور لانڈر جو ہے بڑا اچھا پرفرم کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر محمد نواز کی بات کر لیں شاداب خان کی بات کر لیں وسیم جونئر کی بات کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح فہیم آشرف کے ساتھ زادتی ہوئی انور علی کے ساتھ زادتی ہوئی ان کرکیٹر کے ساتھ کم از کم زادتی نہیں ہونی چاہیے ان کو رائیگولر چانس ملنا چاہیے خاص کر وسیم جونئر جنہوں نے اچھا پرفرم کیا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سیزم میں کچھ سیزم پیسل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے آپ نے زیادتی کی بات کی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان یا پیئر پہلے اپنے ساتھ کرتا ہے پھر آپ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیفرنٹ ڈیفیجنس کر سکیں لیکن یہ کہ کسی کو یہ بات ضرور دیکھنے میں رہی ہے کسی کو آپ کھلا موقع دیتے ہیں کھلا موقع دیتے ہیں اس سے خیلی سے پاس اور کسی پر آپ بہت ساید ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کی ہے ساوٹا کو بہت سمال ہوتا ہے فیصل صاحب ہمارے سو پول ہی اگر ٹی ٹوئنٹی کا دیکھیں تو بیس سے بائیس لڑکوں کا ہے تو ہم تو انہی کے گھومتے پر نظر آ رہے ہیں دیکھیں صرف اگر ٹی ٹوئنٹی کو فوکس کریں گے نا تو پھر ہم پلیئرز ڈیویلپ نہیں کر سکیں گے یہ بہت مشکل ہو جائے گا پلیئرز وہ ہی ڈیویلپ ہو سکیں گے جو لانگر فارمیٹ کو کھیلیں گے تو ان کی ایسیز بڑی ہوں گی بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل اتر صاحب ہے جی جی فیصل صاحب جی جی اچھا فیصل صاحب تو کوچس کی بات کر لی تو ایک سوال مزید بھی کر لیتے ہیں ہمیں کیوں کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ڈومیسٹک کے میچز ہو رہے ہیں اس پہ ہم نے فوراں کوچس رہ لیا ہے آپ نے یہ ذکر کر لیا تو ہم نے یہ سوال بھی آپ سے کر لیا ہے کیا پاکستان کے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر فوراں کوچس اپنا کردار ادا کرتے ہوئے صحیح نظر آئیں گے کیونکہ بعض پلیئرز تو ہمارے جو انگلیش تک نہیں جانتے دیکھیں دو چیزیں ہیں دو چیزیں نے اس میں بول دوں گا دو چیز نے تو سکے جاند ہے اس کو ایک تو گوڑی سکے پوچس رہ لیا ہے لیکن اس لیے ماتلکہ جاند یہاں تو ہے کہ ہمارے کوچس ان سے کتنا سنیکھ سکیں گے یہ امپورٹنٹ ہے بلکل یہ امپورٹنٹ ہے بہت بہت شکریہ فیصل اتر صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا عرفان صاحب ہے جس طرح ابھی فیصل اتر ذکر کر رہے تھے کوچس کے حوالے سے خاص کر اور ہم دیکھتے کہ ہمارے نومنسٹک کے جو میچے سے ہوں گے اس میں گورے جو ہیں وہ باقیدہ طور پر کوچنگ کرتے نظر آئیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی کرکٹ کیلئے بہتا رہیں بہت اچھی بات کی فیصل بھائی نے اور بس یہ کہ کچھ بیچ میں ایک ایسا بھی وہ اگزام ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے بہت سے پلیئرز کو انگلیش نہیں آتی تو ایک جو ان کے بیچ میں جو بات کرنے کا جو ہوتا ہے وہ چیز رہ جاتی ہے وہ بتا نہیں پاتا یہ سمجھ نہیں پاتا یہ سمجھ نہیں پاتا یہ سمجھ نہیں پاتا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو بیچ میں کوئی میڈل میں ہو تاکہ وہ ان کو میسیج کنوے کر سکے اور ان کو ایک کلاسید ہوں کہ جو بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ایلیجیبل ہونے لگے تو ان کو انگلیش کی کلاسید دی جائیں لیکن ایرفان صاحب اس میں ایک بات مازالت کے ساتھ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو گھورے جو ہیں جو کوچز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اپنے ویلیو کے حوالے سے وہ اپنی جو چیز منوانا چاہتے ہیں وہ کرکٹر سے منوا لیتے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اتنی اجازت دے گا انہیں کیونکہ دیکھیں گھورا کبھی زیادتی نہیں کرتا گھورا آپ دیکھیں نا جو بہار کی جتنی انگلینڈ ہو گئے آسٹریلیا ہو گئے ساؤتھ افری کا بڑی جو ٹیمیں ہیں تو وہاں پہ ظاہر پتے گھوروں کے مشوروں سے آپ چلتے ہیں تو آپ بہت زیادہ آپ کی ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں ہمارے ہمارے لابیاں بنی ہوئے اندر جو لابی کی ویسے ہماری ٹیم بہت آتا ہے ٹیم کو بھی نقصان ہوتا ہے منیجمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ہر پلیئر کو بھی آپ کے نقصان ہوتا ہے اور ایک جو چیز ہے جو ہمارے جو لوکل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جاتے ہم پی سی بی کو بات وقت کرتے ہیں اس نے چانس نہیں دیا اس نے بہت سے پلیئرز رہتے ہیں کہ اس میں سے پی سی بی ان کو چانس ہی دیتا ان کا ایٹیٹیوٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے ایٹیٹیوٹ کی بات کی تو اومر اکمل کے حوالے سے آپ سے بات کر لیں کیا سمجھتے ہیں اومر اکمل کا کوئی کیریئر بچا ہوا ہے اب دیکھیں اب ماشاء اللہ پاکستان پی ایس ایل کے بعد جتنے رل کے نکل کے سامنے آ چکے ہیں تو اگر پی ایس ایل میں اومر اکمل ان سے اچھا پرفارم کریں گے تو تو پی سی بی کو انہیں چانس دینا چاہیے فٹنیس کے ذات کیونکہ فٹنیس آلماس ان کی ختم ہو چکی ہے شہجیل خان کی فٹنیس اگر نہیں پی سی بی نے چانس دیا تو شاید پی سی بی کو لگا ہوگا کہ ایک مذاق بنے گا ان کو چانس نہیں دینا چاہیے وہاں جا کے کھیل نہیں تھے کہ باؤنسی پیجز کے اوپر تو اس میں سے نہیں دیا ہوگا تو پلیئر کی اپنی بھی خود دیدر فیصل بھائی نے کہا رہا ہے پلیئر کی اپنی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں ہر پلیئر کی ڈیفرنٹ منٹیلیٹی ہوتی ہے پہلے تو پلیئر اپنے آپ کو سٹروم کرے آپ کو بڑی کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر سے ختم ہونا چاہیے اور رہی بات کوچس کی اور منیجمنٹ کی تو آپ کو ان کے آگے پیچھے ہونا پڑے گا اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے جب آپ کو چانس بلتا ہے تو وہی منجمنٹ اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے مہتاج ہو جائیں گے اور آپ کے پیچھے آگے پیچھے بولو جیسے میں بات ہو رہی تھی کوچس کے حوالے سے کیا کہو گے جس طرح گورے اگر کوچس پاکستانی جس طرح کرتے ہوئے نظر آ رہے تو سمجھتے ہو کہ پاکستانی جو کوچس ہوں گے انہیں بھی سیکھنا چاہیے ان سے بہت کچھ بلکل ظاہر سی بات سیکھنا چاہیے تھے کہ ان کی جو ٹریننگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو ڈیلہ نہیں کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور پلیئرز کو ڈیول کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی سٹرونگ ہوتی ہے کوچنگ میرکیل سے ہونا چاہیے جس طرح آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے تو کراچی کے مختلف جو گراؤنڈ سے اس کی وکٹ کے حوالے سے بہت بہت دیڈ وکٹے یہاں پر بنتی ہیں سمجھتے ہو کہ جس طرح بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے خاص کر آسٹرلیا میں کیونکہ وہاں پر بال بہت تیز آتا ہے بانز ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں ایسی وکٹے ضرور تیار کرنی چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنے ملک کے اندر بلکل ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو کراچی کے پچھے ہیں سارے ڈیڈ پچھے ہیں اور جس میں سپینر ہی کام کر سکتے ہیں اسی لئے ہمارے کراچی میں اتنے فاس بولر آپ کو نظر نہیں آتے ہیں وجہ اسی یہی ہے کہ یہاں پر ڈیڈ پچھے ہیں سارے سلو پچھے ہیں اس میں فاس بولر کوئی جو نہ وکٹے نہیں لیتا ہے نہ آگے جو نے اپنے آپ کو شو کرتا کیونکہ کوئی بھی میچ ہوتا ہے کراچی کے اندر کسی بھی جو نہ گراؤنڈ میں سپینری استعمال ہوتا ہے فاس بولر کو استعمال ہوتا ہے یہ ارفان صاحب ہے اسپینرس کی بات ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لمبا ٹائم ہو گیا ہمارے پاس آف اسپینر نہیں آئے کیا ہماری منیجمنٹ حالانکہ اگر دیکھیں تو سکلائن مشتاک اس وقت ہمارے پاس جو ہے بالنگ کوچ کی اسی ایس سے ہر انجام دے رہے ہیں ہیڈ کوچ ہے بلکہ وہ جس طرح اپنے کارکردی کی دکھا رہے ہیں تو ہمارے پاس آف اسپینرس کی بڑا فقدان ہے کیا کہیں گے آف اسپینر آپ کے پاس اتنا اچھا لڑکہ ہے کاسی مکرم لیکن آپ نے اس کو غائب کر دیا آپ نے اس کو چانس نہیں دیا ابھی تک کہ تو اس کو چانس ایک آت میچ میں تو ملنا چاہیتا ہے کیونکہ میڈل آرڈر کا ایک اچھا بیٹسمن بھی ہے اور بولر بہت اچھا ہے جیسے محمد حفیظ اپنا کردار عطا کرتے تھے تو تھوڑا سا اگر گروم ہو جائیں گے تو میرے خواہد سے اسی لیول کے بولر ہیں اور آف سپینر کے اوپر بیسکلی یہ لوگ کام نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا فاس بولر جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارمنس دے دیتے ہیں شاہد آپ اتنی اچھی آلڑی سپین میں دیپارٹمنٹ میں پرفارمنس دیتے ہیں تو آف سپینر کو ان کو میرے خواہد سے خیال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کھو بیٹھیں وہ لوگ ان کو اب اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ہیں بہت اچھا بکٹ ٹیکنگ بولر تھا اور بھی کتنے اچھے آپ نے ساجد خان ایک نکالا تھا لیکن وہ ٹیسٹ کرکٹ آپ کو زیادہ جو ضرورت کیونکہ آپ کرکٹ ہو گئی فاسٹ آپ کو بندے کرکٹ میں زیادہ اچھے پلیئرز نکالنے پڑیں گے اور ٹی ٹوینٹی میں ٹی ٹوینٹی میں آف سپینر کی میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اچھے اچھے نکالنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بات وقت اس کٹی ہوتا ہے تو وکٹو میں بول کرتا ہے تو اس میں ال بی ڈبلو ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے شہدادہ بھائی ایک بات پر اور آجاتے ہیں اب پاکستان کی ٹیم اب جو ہے آج جس طرح کا دلچسپ میچ ہوا ہے تو بہت سے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہیں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بھار ہو گئے میرے خیال سے ہم ابھی بھی بھار نہیں ہوئے کوئی بہت بڑے میرے خیال کی طرح ہوتا ہے اگر میرے خیال وہ اللہ میہ ہی کر سکتے ہیں اور میرے خیال یہ ہے کہ جیسے پاکستان بنگلہ دیش کا جو میچ ہے وہ تو خیر ہوگا بات میں اب اس سے پہلے ہو جائے گا نیدھر لینڈ کا اور ساؤ آفریقا اور نیدھر لینڈ کا اگر اس میچ میں اپسیٹ ہو جاتا ہے نیدھر لینڈ جیسے زمبابے کو کر دیا ہم نہیں سوچھے دے گا اور مار دے گا ہم نے ہم ہار گئے زمبابے دے اور ہم نے نیدھر لینڈ کو مار دے نیدھر لینڈ نے زمبابے دیا یہ کرکٹ بڑی عجیب چیز ہے پورا پریشر کا گیم ہوتا ہے بات یہ کہ بائی چانچ ہو سکتے اپسیٹ کر دے اور پاکستان بنگلہ دیش کو اگر مار دیتا ہے تو افکورس پاکستان کی ٹیم ہی اندر جائے گی ابھی بھی سیمی فینل میں عجیب و غریب ہو گیا ہے کیونکہ بڑی ٹیمیں جو ان کو زیادہ مشکلات کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں جو کل بہت بڑا میچ ہے اگر نیوزیلینڈ تو آئرلینڈ کو مرخص سے اگر ہرا دیتا ہے تو نیوزیلینڈ تو اندر چلے جائے گا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں سرلنکا اور آسٹریلیا آلموسٹ ایک ہی ریٹ پر کھڑے ہوئیں اگر جو ان میں سے جیتا وہ پلس جو ہے کہنا وہ اندر جائے گا اب کل کا جو میچ ہے بہت بڑا اس ویسے کیونکہ پریشر جو پریشر ہینڈل کر لے گا اب سرلنکا کا جو میچ ہے میں خلال سے ان کے اگینسٹ ہے انگلینڈ یا نیوزیلینڈ انگلینڈ کے اگینسٹ ہے اب انگلینڈ کو تھوڑا سا پکڑنا ہوگا انگلینڈ کو اگر پکڑ لے سرلنکا جیسے میں جس طرح انہوں نے بات کی انگلینڈ کرکڑ ٹیم کی اب انگلینڈ کرکڑ ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے لیکن کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی وکٹ کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ ان جیسی ٹیموں کے سامنے وکٹ ہمیں کس قسم کی تیار کرنی چاہیے ان ٹیموں کے خلاف تو سلو وکٹی زیادہ اچھے تو ہمارے پاس سپینر اچھے ہیں کیونکہ اگر ان کے سپینر سے کھیلیں گے تو ان کو ظاہر سے بات ہم لوگ جو نامات دیں گے اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بلکل کامیابی حاصل کرتے ہیں تھوڑی سے بات ہم انڈر نائنٹین کی ہو رہی تھی تو آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان انڈر نائنٹین سیریز کا آغاز ہونے والا ہے تو کیسا دیکھتے ہیں اس سیریز کو کیونکہ کافی عرصے کے بعد کوئی ٹیم جو انڈر نائنٹین کی پاکستان کے دورے پہ پہنچے ہیں بنگلہ دیش کی ابھی جو پاکستان جونئر لیگ سے اچھے اچھے لڑکے نکلے ہیں ان میں سے کافی لڑکوں کو چانسز دی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کافی اچھا پرفارم کرے گی کیونکہ بہت اچھا پی سی بی کا ایک فیصلہ ہے لیکن نفان صاحب اس میں اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے رمیان انڈر نائنٹین جو سیریز ہو رہی ہے اگر کوئی لڑکا پرفارم کرتا ہے تو سمجھتے ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے چانس دے دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک باقادہ طور پر مچور ہو چکا ہوگا کیونکہ اس نے جونئر لیگ کے لیے اس میں غیر ملکی پلیئرز شاملتے ہیں پھر بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہو رہی ہے اس میں بھی اچھے پلیئرز نکل کر اگر سامنے آ جاتے ہیں انہیں فوری طور پر پک اپ کرنا لینا چاہیے شہدادہ بھائی کہیں میں سمجھتا بھی ہوں کہ پک اپ کرنا چاہیے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے نہیں کیوں نہیں کرنا چاہیے اس میں سے کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر اس کو بڑی کرکٹ کھلانی ہے تو آپ اس کو آپ کو فرس کلاس میچز کھلائیں فرس کلاس میچز جتنے زیادہ کھیلے گا تو اپنی ٹیم میں اچھا پر فرم کرتا ہے لیکن یہاں تو جو لوگا پی ایسل میں پر فرم کرتا ہے پاکستانی کے منیجمنٹ اور سیلیکٹرز جو ہے پاکستانی ٹیم میں ہائر کر لیتے ہیں سر یہ پی ایسل سے آپ کو جو اچھے پلیئرز تو نکل جاتے ہیں ہارش نکل گیا لیکن فرس کلاس کا اس کا ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہے تو یہی میں کہہ رہا تھا اس کو تھوڑا گروم کریں ہائیداریلی پی ایسل سے آپ کا نکلا لیکن یہ آپ کے سنگل فرمیٹ کے ہیں آپ کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہو ان کو پک کر کے آپ کو نہ یہ ونڈے میں کام آ سکتے ہیں نہ یہ پلیئرز آپ کو ٹیسٹ میں تو آپ پلیئر کوئی نکالیں تو ایسا نکالیں اس کو اتنا گروم کر کے نکالیں کہ آپ کو ونڈے میں اور ٹی ٹوئنٹی دو فورمیٹ میں تو اٹلیس آپ کو اچھا ارفان پاکستان بنگلہ دیش کا آخری میں اچھے کیا سمجھتے ہو کیا پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے پلاننگ ہے بنگلہ دیش کی جو سٹرنث ہے جو لاس میکٹ میں میں نے بیٹنگ دے کی لٹن داس کی جو انڈیا کے اگیس انہوں نے بہت اچھا سٹارٹ لیا اور جیتا وار ڈکورٹس لویت میتھ جو تھا وہ ایک غلط آئی سی سی کا ڈیسیڈن تھا وہ میں خاضر بنگلہ دیش کی حق میں جانا چاہیے تھا انہوں نے انڈیا کو فیور کیا دو فیور ہو گئے انڈیا کو دو فیور ہو گئے سر بہت زیادہ ہو گیا آئی سی سی بھی اب بس کر جائے تو پھر خاضر اچھا ہے کیونکہ میریٹ جو ہے آئی سی 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 میں ختم ہو گئی ہے بلکہ پرگرام میں ٹائم کم ہے عرفان صاحب ہے بہت بہت شکریہ علی جیسیم آپ کا سید عرفان روشن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات